سلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل میں زہیر کی تھی زہیر کی ہوں اور ہمیشہ مرتے دم تک زہیر کی ہی رہوں گی میدی کازمی کے گھر جانے سے ایک دن پہلے زارہ کازمی کا ایک نیا لیٹر منظر آم پر آ جاتا ہے اس کو لیک کر دیا جاتا ہے آپ مجھے زبردستی جو ہے اپنے گھر لے کے جانے کے لیے رازی کر رہے ہیں ہم اس سے زبردستی ملنے آتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بہت ہی خوشکوار محول میں ہماری ملاقات ہوئی یہ سرا سر جھوٹ ہے اگر آپ نے جھوٹ بولنا بننا کیا تو میں جو ہوں آپ لوگوں کا جینا مشکل کر دوں گی زہرہ کازمی کو ایک بار پھر سے میدی علی کازمی کے خلاف استعمال کرنے کا پلان جو ہے وہ سامنے آیا ہے گیارہ گیارہ بیانات کے بعد جو ہے لیٹرز کون لیک کر رہا ہے آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے ویڈیو ایمپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کہ اب کچھ گھنٹے جو ہے اس کی دوری پہ ہے زہرہ کازمی کا گھر آنا لیکن ایک بار پھر سے جن کو مرچے لگتی ہے جن کو تکلیف ہوتی ہے جن کے اندر آگ ہے وہ اپنی آگ اور بھڑاس نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں بابا جج کے سامنے آپ نے جھوٹ بولا کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں میں تو کبھی بھی آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی میں زہیر سے محبت کرتی ہوں اسی سے محبت کرتی رہوں گی وہ میرا شوہر ہے اور میں نے اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہوئی ہیں زارہ کازمی کا جنیا لیٹر سنا کر ایک بار پھر سے زلیل نیکسس کی پوری کوشش ہے کہ جی عوام کو گمراہ کیا جا سکے عوام کو بتایا جا سکے کہ جی میدی علی کازمی جھوٹا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اندر کوئی خوشکوار محول میں ملاقات نہیں ہوتی وہ جو منسٹر ہیں ان کے کہنے میں آکے جو ہے وہ سارا کا سارا سٹاف شلٹر ہون کا جو ہے بچی کو مضبور کرتا ہے کہ وہ بچی جو ہے والدین سے ملاقات کرے بچی اندر روتی رہتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا بچی بولتی رہتی ہے کہ اگر آپ نے کچھ کرنے کی کوشش کی مجھے زبدستی لے کے جانے کی کوشش کی تو میں اپنے آپ کو مار لوں گی میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی میں آپ سب کا پول کھول دوں گی اور میدی علی کازمی کے ساتھ جو کھڑے میڈیا پرسنز ہیں ان کو بھی اب یہ شدید تنقید کا نشانہ بنا کر ایک باپ پھر سے کیس کو جو ہے رپورٹ کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ کون گمراہ کرتا ہے آپ سب کو یہ بھی پتا ہے کہ کون ان لوگوں پر تنقید کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کیس کو پہلے دن سے رپورٹ کر رہے ہیں ایک باپ پھر سے زلیل نیکسس کی زلالت نکل کے سامنے آئے وہ بھی چند گھنٹوں پہلے جب بچی گھر جاننے کے قریب ہے طریقہ جی وہی پرانا تھا کہ جب زارہ کازمی زہیر کی قید میں تھی تو جو جالی سستی کھٹیا کھسم کی فنکارہ ہے وہ بچی کے موز سے ہم جنرلسٹ اور جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں جو اس کیس کو رپورٹ کر رہے ہیں ان کو دھمکیاں جو ہے دلوایا کرتی تھی میرا نام بھی لیا اور مجھے دھمکیاں بھی دیں اور کہا کہ جی آپ اچھا نہیں کر رہی میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں تو یہ ساری کی ساری کہانیاں اس وقت سے اس نے کروانا شروع کی تھی اب ایک باپ پھر ایک فیک لیٹر کے ذریعے جو ہے بچی سے میڈیا پرسنس کو برا بھلا کہلویا جا رہا ہے بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک دم سے وہ سارے لیٹرز ان کے پاس کہاں سے آگئے بچی مہدی بھائی کو تو وہ سارے لیٹرز جو ہے وہ شیلٹر ہوم سے دے رہی ہے اور ان لیٹرز کو جو ہے وہ جد صاحب کو جمع بھی یعنی کہ عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا ہے اب سستی فن کارا ہاں دوسرے دن اپنے سستے پن کی طرح جو ہے سستے قسم کے لیٹرز جو ہے وہ میڈیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتی ہے کہانیاں سرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ کون کترا سستا ہے اور آٹھ مہینے سے کون سستی حرکتیں کر کے جو ہے اس کیس کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے اب ایک واپ پھر سے جی ایک فیک لیٹر کے ذریعے بچی سے لوگوں کو برا بھلا کلوائی جا رہا ہے اور میڈی علی کازمی کو بھی دھمکیاں دلوائی جا رہی ہیں لیکن ہم سب کروڑوں کا گینگ ہیں میں بار بار یہ بات بولتی ہوں کہ ہم کروڑوں کا گینگ ہیں جو میڈی علی کازمی اور اس کی بیٹی کے ساتھ نو مہینے سے کھڑے ہیں اور سیسا پلائی دیوار کی طرح ہم کھڑے ہوئے ہیں میڈی کازمی اور سائمہ بھابی کے ساتھ ان کی بچی کو بچانے کے لیے اور یہ جو درندے ہیں صرف درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک دن کی بات ہے جی پھر جو ازلی لیکسس ہے اس کی چیخ کے سارا زمانہ سنے گا اور اب کہتے ہیں نا کہ وہ تھڑا دیکھی جا رہی ہے جب پتہ چل چکا ہے کہ ہم چاروں شہنی جو ہے وہ چت ہونے والے ہیں ہر چیز ہم ہار چکے ہیں ہماری اصلیت کھڑ کے سامنے آ گئے تو ہم روز جو ہے وہ بے غیرتیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں زارا کازمی کے نام سے جی ایک جھوٹا لیٹر ایک بار پھر سے سامنے لے کر آیا گیا ہے میں زہیر کی تھی میں زہیر کی ہوں اور مرتے دم تک زہیر کی رہوں گی آپ مجھے زبدستی ملنے آ جاتے ہیں میں آپ سے ملنا نہیں چاہتی اور لوگوں کو خوشکوار محول میں ملاقات ہوئی اور بچی جو ہے میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اس کی کہانیاں سناتے ہیں در صاحب کے سامنے آپ نے جھوٹ بولا کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں میں کمی بھی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی اب میرے دل میں آپ لوگوں کے لئے کوئی بھی عزت نہیں کوئی وکار نہیں میرا شہر جو ہے وہ زہیر ہے میں اسی کے ساتھ جینا چاہتی ہوں اسی کے ساتھ مرنا چاہتی ہوں وہ مجھے جہاں پہ رکھے کہاں میں خوش ہوں وہ مجھے ایک کمرے میں رکھے وہ مجھے بغیر چھت کے رکھے میں اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا چکی ہوں چلے جی مان لیتے کہ تمہاری بات جو ہے وہ صحیح ہے لیکن اب تو سارا کاظمی نے خود جد صاحب کو بیان دے دیا ہے جد صاحب کو بتا دیا ہے کہ وہ میدی بھائی کے ساتھ گھر جانا چاہتی ہے اور اس نے کچھ لیٹرز لکھے ہیں جن کو جمع کروا دیا گیا ہے آپ سب کو تو یاد دلاتی چلوں کہ ان گھٹیا لوگوں کی باتوں میں آپ لوگوں نے نہیں آنا کیونکہ ایک جد صاحبہ جو ہے ان کو شیٹر ہوم میں جب میدی بھائی کی پہلی ملاقات ہوں نے جا رہی تھی زارا کاظمی سے ان کے ساتھ بھیجا گیا تھا کہ انہوں نے ساری کے ساری چیزوں کو observe کیا کرنا ہے انہوں نے پانچ گھنٹی کی ملاقات کو اے ٹو زی ہر چیز کو دیکھ کر اس کو observe کیا اس کے پوائنٹس لکھے اس کے بعد وہ ریپورٹ جد صاحب کو جمع کروا دی جس میں لکھا گیا تھا کہ بچی ویل ہے اپنے والدین سے ملنے کے لیے بچی نے بڑے خوشکوار محول میں اپنے والدین سے ملاقات کی ہے اس کے بعد الحمدللہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور ریپورٹ جد صاحبہ کے سامنے جو سارے معاملات تھے انہوں نے وہ لکھ کر ریپورٹ دے دی اب اگر یہ جو معاملات بتانے کی کوشش کریں ایسا کچھ بھی ہوتا تو جد صاحبہ وہاں پہ گئی تھی تو بچی بتاتی کہ بھائی میں ہاتھ پہ ملنے نہیں چاہتی ان سے زبدستی مجھے رکھا ہوا ہے مجھ تیشی سعید ریند بھی جاتا ہے وہاں پر تب بھی بچی نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا کہ میں زہیر سے ملنا چاہتی ہوں حالانکہ آپ سب کو پتہ ہیں کہ اس کیس میں کیس کو خراب کرنے میں سندھ پولیس کا ایک بڑا رول ہے اور سعید ریند کی کہانیاں بھی نکل کے سامنے آ چکی ہیں کہ کس طرح سے وہ ازارہ کازمی کو زبدستی ملوانے کی کوشش کر رہا تھا زہیر کے ساتھ زلیل نیکسس کے ساتھ تو اگر ایسی بات ہوتی تو ریند تو دیفنیٹی عدالت کے سام ملنے کیا وہ کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں وہ رو رہی ہے وہ اپنے آپ کو مار دے گی ایسی کوئی بھی کہانی نہیں سنائی حالانکہ وہ سنا سکتا تھا لیکن وہ در گیا کہ بھئی شلٹر ہوم کا عملہ سب کچھ دیکھ رہا ہے تو وہ اتنا بڑا جھوٹ تو کوئی بھی نہیں بول سکتا تو ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں اچھا جی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اب بچی نے جد صاحب کے سامنے یہ بات بتا دی ہے کہ جی وہ اپنے والدین کے ساتھ رہنا چا اگر میدی کازمی اور سائمہ بھابی سے مل کر بچی کچھ نہ ہوتی تو زلیل نیکسس بچی کا 164 کا بیان جو ہے جو انہوں نے کروانے کے لیے پہلے دن سے گھانیا سنائی نہیں تھی اس کی اپلیکیشن واپس کیوں لیتے اس کی اپلیکیشن اسی وجہ سے واپس لی گئی تھی کیونکہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ بچی اب ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے ان کے خوف سے نکل چکی ہے ان کے در سے نکل چکی ہے ان کی دھمکیوں سے نکل چکی ہے ان کی بلیک میلنگ سے نکل چکی ہے وہ A to Z ہر چیز اپنے والدین کو بتا چکی ہے اور ڈاکٹس کو بتا چکی ہے تو ان کو یہ بات پتا تھی ورنہ 164 کا بیان جو ہے یہ کہتے آج بھی کہتے اپنے پیوک ہیں اپنے باپ ہیں تو یہ بات کہتے کہ بچی کا 164 کا بیان کروائے لیکن انہوں نے اپنی اپنی اپلیکیشن واپس لے لی یہ جانتے ہوئے کہ بچی اپنے والدین کے ساتھ بھی لیں گے گھر جانے کے لیے مہدی کازمی کی طرف سے جی عدالت میں جمع کروایا گیا زارہ کازمی کے وہ جو لیٹری لوگ ہیں ان کو بہت اچھے سے ایک قرارہ تھپڑ مل چکا ہے اگر سستی ادھاکارہ کے پاس وہ لیٹرز ہیں جو کوئی نے کراچی سے لاہور تک اس کو پہنچائے ہیں تو وہ عدالت میں جمع کرائے اوپن چالنج ہے آپ اس کو جمع کروائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے انہیں لگتا ہے کہ یہ عدالت جھوٹے لیٹرز کی بنیادتے بچی کی حق میں فیصلہ کر دے گی یہ لیٹرز جمع کروائیں گے اس کا جو ہے وہ پھر ایکسپرٹ جو ہے رائٹنگ ایکسپر اس کا ٹیسٹ کروایا جائے گا پتہ چل جائے گا کہ جانی فنکارہ جو ہے اپنے گھر میں کس سے وہ لیٹرز لکھوا کر زارہ کازمی کے ساتھ اس کو منصوب کری ہے زارہ کازمی کو جی عدالت میں بلا کر لیٹرز دکھا کر پوچھا جائے گا کہ بیٹا بتاؤ کون سے لیٹرز جو ہے آپ نے شرٹر ہوم سے لکھے اور کون سے آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے بچی یہی کہے گی کہ میں صرف اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اور زلیل نیکسس صرف جو ہے وہ جالی لیٹرز دکھا رہا ہے میرے پہ ظلم و ستم کیا تھا آپ میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی زلیل نیکسس کی یہ چال بھی ناکام ہو جائے گی کیونکہ ان کے لیٹرز اصلی نہیں ہیں وہ سستی اداکارہ کی طرح سستے ہی ہیں اور جتنا سستا پانی لوگوں نے دکھانا تھا دکھا دیا تو اب گھٹیا لوگ صرف وصف عوام کو گمرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی بچی جو ہے وہ والدین سے نفرت کرتی ہے بھائی اوپن چیلنج ہے اوپن چیلنج ہے جو جس سے نفرت کرتا ہے نا وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی اب کچھ گھنٹوں کا انتظار ہے کچھ گھنٹوں کی دوری پہ ہے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک جو گروہ ہے ایک نیکسس ہے وہ بچی کو اڑا کے لے کر جاتا ہے یا بچی جو ہے اپنے نیچرل گارڈین جو کہ اس کے والدین ہیں ان کے پاس جاتی ہے کچھ گھنٹوں کی دوری پہ دعا کریں کیونکہ یہ زدین لوگ زلالت میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم کروڑوں کی عوام جو ہے میڈیلی کاسپی کے ساتھ کڑے ہیں ہم اس کا گینگ ہیں اور ہم دعا کریں گے کہ بچی جلد اپنے والدین کے ساتھ گھر چلی جائے